الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی طیبین الطائرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتسم بحبل اللہ جميعا ولا تفرق صدق اللہ العظیم غوثِ عظم بمن بے سرو ساما مددے قبلِ دنی مددے کعبِ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بہکِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جل وگر لائقِ صد احترام حضراتِ علماءِ کرام ساداتِ اعزام حاضرینِ سننے اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسِ بے قسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے گمگسار ہم فقیروں کے سروت مصطفی جانِ رحمت شمِ بز میں ہدایت شبِ اسرہ کے دولہا نوشہِ بز میں جنت دانائِ سُبُ الْمَوْلَاءِ قُلْخَطْمُ الرُسُلْ خُسْرَوِ خُبَانْ سَيَّاهِ لَا مَقَامَ مَاسُومِ آمِنَا وَجْهِ کُنْفَقَامَ دُرِّ اللَّهِ الْمَقْنُونَ سِرِّ اللَّهِ الْمَخْزُونَ عالمِ مَاکَانَا وَمَا يَكُونَ عابو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضور احمدِ مُجْتَبَى محمد مُصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر با آوازِ بُلَن پڑھیں اَسْوَلَا تُوَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اَسْوَلَا تُوَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهُ اَسْوَلَا تُوَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لحد میں عشقِ رُخِ شَحْكَ دَاقْ لے کے چلے لحد میں عشقِ رُخِ شَحْكَ دَاقْ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبانِ چار یار کی قبر جنا بنے گی محبانِ چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چھومیں تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھ سے پیش تر آپ نے حضرت مفتی صاحب قبلہ سے ان کے ملفوزات سمات فرمائیں اور اس کے بعد عالمی شورت یافتہ سنہ خانِ رسول مدہِ رسول اندلیبِ چمنِ رسالت قاری ریاض الدین صاحب قبلہ شرفی سے بھی آپ نے پرپور ناتیں سمات فرمائی اور اب میں بہت مقتصر سے وقت کے لئے حاضر ہوں اصل خطاب تو ہمیں اور آپ کو استاذِ گرامی قائدِ محترم عالمی مبلغِ اسلام دائیِ کبیر حضرتُ اللہم مولانا حافظُ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے حضور امیرِ سنی دعوتِ اسلامی سے سمات کرنا ہے حضرت تشریف لانے والے ہیں جتنے وقت میں حضورِ والا تشریف لائیں گے اتنے وقت میں جلدی جلدی سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی میں سب سے پہلے سینوہ کے تمام مسلمانوں کا بلخصوص یہاں کے جملہ تنظیموں تحریکوں اداروں کا اور خاص طور پر ہمارے علماء کرام کا بے پناہ مشکور ہوں کہ ان کی محنتوں سے آج یہ بزمِ رسالت سجائی گئی ہے ہمارے سنی دعوتِ اسلامی کے عراقین اور یہاں کی جتنی بھی سنی تنظیمیں اور اداریں ہیں سب نے سر جوڑ کر محنت کی اور بزمِ رسالت سج گئی آقاِ کریم کی مدہت کی بزمِ سج گئی آپ لوگوں نے تعاون کیا اللہ تعالی آپ سب کو اس کا بہتر سلاتہ فرمائیں آمین یہ سینوہ کی سرزمین پر سنی دعوتِ اسلامی کا تاریخی اجتماع ہے اس اجتماع میں یقیناً آپ عزرات کے لئے ایک بہت بڑا پیغام اتحاد و اتفاق کا ہے میں نے آیہِ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی عزرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ دور لڑائیوں کا دور نہیں یہ دور اتحاد و اتفاق کا دور ہے اس وقت گھر گھر میں اقتلاف ہے محلے محلے میں اقتلاف ہے شہر شہر اقتلاف ہے قریہ قریہ اقتلاف ہے ملک ملک اقتلاف ہے حالانکہ ہر دور میں مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت رہی ہے اور اتحاد کی ضرورت رہے گی جب تک یہ امت متحد رہے گی یہ امت کامیاب و کامرا رہے گی اور جب منتشر ہو جائے گی تو پھر اس کی طاقت بپر کر کے رہ جائے گی آپ جانتے ہیں اگر پتھر کے ٹکڑے ہو جائیں تو وہ ریت بن جایا کرتا ہے اور اگر ریت میں اتحاد ہو جائے تو وہ پتھر بن جایا کرتا ہے پتھروں میں اتحاد ہو تو پہاڑ بنتا ہے اور پہاڑ سے جو ٹکرائے اس کا خود سر پھوٹ جاتا ہے پہاڑ کا کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر پہاڑ کے ٹکڑے کیے جائیں تو پتھر بنتے ہیں پتھر کے ٹکڑے کیے جائیں تو ریت کے ذرات بنتے ہیں اور ریت کے ذرات کو پانی بھی بہا کر کے لے کر چلا جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لکڑیاں جمع کر دی جائے جھاڑو بن جاتی ہے اور جھاڑو کچھرا صاف کرنے کے کام آتی ہے لیکن اگر جھاڑو کو کھول دیا جائے تو لکڑیاں بن جاتی ہے جو خود ایک کچھرے کی حصت رکھتی ہے پتا چلا امت کو اتحاد کی بے پناہ ضرورت ہے اور آج کے سننی اشتماع میں علماء اہل سنت کی موجودگی میں ہم پوری ملت کو پوری امت کو دعوت اتحاد دینا چاہتے ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ ہم متلکن اتحاد کے قائل نہیں کچھ شرطوں کے ساتھ اتحاد کے قائل ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ امت متحید ہی تھی اس امت میں اتفاق ہی تھا اس امت میں اتحاد ہی تھا اگر میرے نوجوان اسلام کی تاریخ کو سننا چاہتے ہیں تو بہت گوھر سے سماعت کریں امید ہے کہ کسی کے دروازے دل پر میرے یہ ٹوٹے فوٹے جملے ضرور دستک دیں گے اور سعادت من روحیں اس کو ضرور قبول کرے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیغام اسلام لے کر آئے تو حضور سید عالم نے صدیوں کے لڑنے والے قبیلوں کو جو صدیوں سے لڑائیاں کر رہے تھے میرے سرکار نے محبت کی رسی میں ایسے پھرویا کہ مہاجر اور انسار کے درمیان اگدے مواقعات قائم فرمایا ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم جو گھوڑے کے دور کی بنیاد پر لڑتی تھی وہ قوم جو شاعری کی بنیاد پر لڑتی تھی وہ قوم جو باب داداؤں کی افضلیت کی بنیاد پر لڑتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسا اتحاب پیدا کیا ایسی محبتیں پیدا کی ایسا پیار پیدا کیا وہ انقلاب اللہ کے حبیب نے تئیس سال کی قلیل مدت کے اندر پیدا فرمایا کہ پھر وہ دور بھی دنیا نے دیکھا کہ اللہ اکبر دوسروں کا مال لوٹ کر کھانے والے دوسروں کے مال پہ قبضہ کر جانے والے دوسروں کے مال کو چھین کر فقر کرنے والوں میں حضور نے وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ پھر وہ دور بھی لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک مہمان ایک صحابی کے گھر بیشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہمان میرے پاس آیا ہے تم اس کو لے کر کے جاؤ تو پھر وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوا وہ انخلاف پیدا ہوا کہ جب وہ صحابی حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے لے جانے کے بعد آپ نے اپنی بینی کو کہا کہ میں رسول اللہ کا مہمان لے کر آیا ہوں اللہ کے حبیب کا مہمان لے کر آیا ہوں بیوی نے کہا کہ دراصل ہمارے یہاں تو کئی دن سے چولائی نہیں جلا ہے لیکن میں نے بچوں کے کھانے کے لیے دو بچوں کے کھانے کے لیے انتظام کیا ہے یعنی دو بچوں کا کھانا ایک بڑا آدمی کھا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر تم اللہ کے رسول کا مہمان لے کر کے آئے ہو تو میں بچوں کو بیلا فصلہ کر کے سلا دوں گی اور اس کے بعد مہمان کے سامنے ہم کھانا رکھ دیں گے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پھر کیا ہوا اس وقت اللہ کے حبیب کے صحابی نے کہا ٹھیک ہے ہم کھانا تو رکھ دیں گے لیکن کھانا جو ہے ایک آدمی کا ہے وہ دو آدمی کو کیسے کفایت کرے گا کیونکہ مہمان تو پھر بھوکا رہ جائے گا تو بیوی نے کہا میرے سر تاج جب میں چراغ کی بٹی بڑی کرنے کے لیے آؤں گی تو چراغ کی بٹی بڑی کرنے کے بہانے میں چراغ بجھا دوں گی اور آپ پھر مو ہیلاتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا اور نتیجتاً مہمان پورا کھانا کھا جائے گا یہی ہوا بچوں کو بیلا فصلہ کر سلا دیا گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ قوم سے بھی کبھی لڑنے کا تصور کیا جا سکتا ہے جو کسی دوسرے مہمان کی خاطر اپنے خود کے بچوں کو بیلا فصلہ کر کے بھوکے سلاتی ہو مسلمان انسانوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے مسلمان انسانوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے مسلمانوں کے اندر انسانیت کا جوہر کس قدر کٹ کٹ کر بڑا ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھوکے سلانے کے عادی تھے ہم اپنے بچوں کو بیلا فصلہ کر کے سلا دیا کرتے تھے اللہ اور پر بچے بیلا فصلہ کر کے سلا دیے گئے اس کے بعد چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے چراغ گل کر دیا گیا اور مہمان کو پیٹ بر کھانا کھلا کر خودموئی لاتے رہے یہ داستان تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیل پر دونوں میاں بینی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی میرے آقا علیہ السلام کے کارے دیوانو دنیا نے انقلاب اپنی نگاہوں سے یہ بھی دیکھا کہ ایک مجاہید زمین پر لڑتے لڑتے زگرتا ہے زخموں سے چورو کر کے اور اس کے بعد وہ الاتش کی صدا بلند کرتا ہے پیاس پیاس کا نعرہ بلند کرتا ہے ایک ننی سی بچی اس مجاہید کو پانی پلانے کے لئے دوڑتی ہے اور مشکیزے کا موہ اس مجاہید کے قریب پر کرتی ہے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اللہ آپ کو دیکھنا نصیب بھی نہ کرے کہ کوئی زخمی انسان جب تڑپتا ہے تو اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے اس کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے یا زخمی ہو جائے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایکسیڈنٹ ہو اور اس کو زخم آتے ہیں تو اس کو پیاس کی کتنی شدت لگتی ہے بیٹھے بیٹھے آدمی زخمی ہو تو اس کو اتنی شدت لگتی ہے جو میدان میں لڑتے لڑتے زخمی ہو اس کی پیانس کی شدت کا عالم کیا ہوگا ایک مجاہد زمین پہ گرتا ہے اور پانی پانی کرتا ہے اس کے بعد ننی سی بچی جیسے ہی مشکیزہ مو کے قریب کرتی ہے دوسرا مجاہد زمین پہ گرتا ہے وہ بھی الاتش الاتش کی صدا بلند کرتا ہے پھر کیا ہوگا ننی سی بچی نے جیسے ہی مشکیزہ مو کے قریب کیا اس مجاہد نے مو پھیر لیا اور کہا بیٹی مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت میرے اس بھائی کو ہے لے جب پہلے اس کو پانی پلا دے پھر کیا ہوا وہ ننی سی بچی وہاں پہنچی تیسرا مجاہد زمین پہ گر کے تڑپنے لگا اس نے بھی الاتش الاتش کی صدا بلند کی جب بچی اس دوسرے مجاہد کے قریب پہنچی دوسرے مجاہد نے مو پھیر لیا اور کہا بیٹی مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو پانی کی ضرورت ہے جا کر کے پہلے اسے پانی پلا دے وہ بچی وہاں پہنچی وہ مجاہد شہید ہو چکا تھا دوسرے کے پاس آئی وہ بھی جامع شہادت موش کر چکے تھے پہلے کے پاس آئی وہ بھی شہید ہو چکے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں میں آپس میں پیار اتنا تھا محبت اتنی تھی اس ہی کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں ترقی کر رہا تھا مسلمان پوری دنیا میں کامیاب ہو رہا تھا رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا ہماری یہ کہفیت تھی بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا ملک شام پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا یمن کی بادیوں میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اللہ اکبر تین برعظموں پر اسلام کے پرچم لہرا دیے گئے تھے اللہ اکبر ان دلوس کے سائل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تھا مکام سندھ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تھا اس وقت یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں متحید ہیں اس لیے یہ مسلمان ہر دن ترقی کرتا ہے ہر دن کامیاب ہوتا ہے ہر دن کامرا ہوتا ہے تو چونکہ اسلام کی آمد کے بعد یہودیوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور یہودیوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا اس لیے کہ یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کے رہنے کا پس منظر یہ ہے کہ تباول ہمیری جس وقت مدینہ طیبہ آیا تو اس وقت تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ نہرے جاری ہے خجور کے دردت ہے بڑی خوشکوار ہوا ہے تو اس نے پوچھا یہ شہر کونسا ہے اس وقت علمائی جہود نے کہا تھا ہم یہی پر گھر بنانا چاہتے ہیں تو کہا کیوں آپ لوگ یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو تو اس وقت علمائی جہود نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑا ہے کہ آخری نبی اسی سرزمین پر ان کا مزار بنے گا ان کی آخری آرام گا ان کی ہجرت کا یہی زمین ہے تو تباول ہمیری نے بانس سو علمائی جہود کو وہاں پر آباد کر دیا یعنی اللہ کے رسول کے انتظار میں علمائی جہود وہاں پر مقیم ہوتے ہیں وہاں شادی کرتے ہیں ان کے گھر بنتے ہیں اور اس کے بعد تباہ نے ایک خط دیا تھا کہ حضور کے نام بہت بڑے یہ سب سے بڑے یہودی عالم کو کہ محمد الرسول اللہ پر میں ایمان لیا میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کو قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے اور وہ خط دباول ہمیری نے رب سے بڑے یہودی عالم کو دیا اور کہا اگر تمہیں رسول اللہ مل جائیں تو تم ان تک میرا خط پہنچا دینا اگر تمہیں نہ ملے تو تم اپنی اولاد میں منتقل کرنا ان کو مل جائے تو وہ پہنچا دے ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کریں ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کریں اس طرح میرا خط اللہ کے رسول تک بطور امانت پہنچنا چاہئے تو پاول ہمیری نے جس سب سے بڑے عالم کو وہ غط دیا تھا اللہ اکبر ان کا انتقال ہو گیا انتظار میں انتقال ہو گیا پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد آخر وہ ساتھ سعید قریب آ گئی کہ ہین مدینہ کے دل گنچوں کی طرح کھل اٹھے وہ وقت قریب آ گیا جب انتظار کرنے والی صدیوں سے مدینہ کی زمین بلکہ صدیوں سے یسرت کی زمین مدینہ بننے کے لیے بیتاب تھی بلاؤں کی زمین شفاؤں کا گھر بننے کے لیے بیتاب تھی مصیبتوں کی زمین راحت و آرام کی جگہ بننے کے لیے بیتاب تھی وہ زمین خون و خشت کی زمین پہاروں کی زمین بننے کے لیے بیتاب تھی گاتوں کی زمین رشت کے جنا بننے کے لیے بیتاب تھی پھر مبادہ آئی گیا کہ پھر سنیت الودا سے ایک صدا بلند ہوئی تلال پدرو علینا لوگوں نے دیکھا کہ وہ چاند تلو ہو رہا ہے آمینہ کلال تشریف آ رہا ہے احمد مجتبہ آ رہا ہے محمد اعبی آ رہا ہے حضور تشریف لائے آنے کے بعد لوگوں نے اپنی نگاہیں بچھا دیا علماء جہود منتظر تھے وہ آئے گا ایمان لائیں گے وہ آئے گا اس کے پیچے چلیں گے وہ آئے گا اس کی اطاعت کریں گے وہ آئے گا اس پہ جان و دل قربان کریں گے وہ آئے گا جس کے وسیلے سے دشمنوں پہ فتح پاتے تھے اس کی زیارت کر کے شرف سابیت حاصل کریں گے لیکن برا ہو تعصب کا برا ہو یہودی ذہنیت کا حضور تشریف لائے تو جو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے وہی حسد کی وجہ سے حضور کے مخالف ہو گئے گئے دولت کی لالچ میں اللہ کے حبیب کے خلاف ہو گئے اور توریت میں جو حضور کی نشانی لکھی تھی اس کو انہوں نے بدلنا شروع کیا لیکن کہتے ہیں پوری قوم زمیر فروش کبھی نہیں ہوتی زمیر فروشوں میں کچھ حق پرست بھی ہوا کرتے ہیں حق گو بھی ہوا کرتے ہیں سرات مستقیم پہ چلنے والے بھی ہوا کرتے ہیں اکثر تو نظران دولت اور لفافوں کے چکر میں حضور کی صفات کو تبدیل کر چکے تھے لیکن کچھ عبداللہ ابن سلام جیسے بھی لوگ تھے جو ایمان لائے اور انہوں نے ساری چیزوں کو بتایا لیکن مختصر یہ از کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جب تشریف لائے ہر بندہ چاہتا تھا حضور کا قیام میرے گھر ہو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم کہاں رکیں گے اس کا اعلان یوں نہیں ہوگا ہم نے اپنی اٹنی کو چھوڑ دیا ہے یہ اٹنی معمور من اللہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے یہ جہاں بیٹھے گی بس وہی میرا قیام ہوگا یہ اٹنی آئی اور آنے کے بعد پہلے ایک سہرہ میں ایک علاقے میں کھلی جگہ میں بیٹھ کر اٹھ گئی تو سرکار نے فرمایا یہاں مسجد بنے گی اور پھر اس کے بعد وہ اٹنی ابو عیوب انساری کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی سرکار علیہ السلام و تسلیم اترے اور کہاں میرا محضبان ابو عیوب ہوگا لیکن جیسے ابو عیوب کے گھر اترے آپ آج لوگ علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں آج لوگ علم غیب کا مزاک اڑاتے ہیں آج لوگ رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کہہ کے گالیاں دیتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں لوگو تم علم غیب کے بات کرتے ہو لیکن حجرت کے واقعات سب بیان کرتے ہو تم بولتے ہو مگر سمجھتے نہیں ہو اس لیے کہ سمجھ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے عشق رسول کی ضرورت ہے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اٹنی کی نکیل چھوڑ دی تھی کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سے ایک لوگوں کا گھر تھا لیکن ابو عیوب کے گھر پہ اس اٹنی کے رکنے کی وجہ کیا تھی اس اٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ ابو عیوب کا گھر ہے یہ اللہ ہو اکبر اچھا مدینے میں مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے اگر وہ اٹنی جانور تھی بے اقل تھی کسی کافر کے گھر بیٹھ جاتی تو اور وہ کہتا کہ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا تو کیا ماز اللہ رسول پاک کا مزاق نہ بناتے لوگ لیکن قربان جائیں حضور جانتے ہیں وہ اٹنیاں اور ہیں جو پاگل ہے اقل نہیں ہے وہ کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے لیکن جس اٹنی پر اللہ کا رسول بیٹھ جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی منطل پر جس میں نبی بیٹھ جایا کریں نعرے تکبیر نعرے رسالہ علماء علیہ السنہ جس پر نبی بیٹھ جایا کریں اس اٹنی کو پتا ہوتا ہے ارے وہ بیٹھی تو مگر ہر صحابی کے گھر میں نہیں بیٹھی وہ ابو عیوب کے گھر بیٹھی ابو عیوب کے گھر میں آخر کیا ایسی خاصیت تھی کہ وہ ابو عیوب کے گھر بیٹھی ابو عیوب کے گھر اس لیے بیٹھی کہ ابو عیوب کا شجرے نصب یہودیہ کا وہ جو جو سب سے بڑا عالم تھا جس کو تُببہ نے اپنا خط دیا تھا اسی سے ملتا تھا اور اس وقت تُببہ اول کا وہ خط ابو ایوب کے گھر میں موجود تھا ابو ایوب کے گھر میں موجود تھا کلمہ پڑھنے بانو تمہیں کیا ہو گیا ہے آنکھوں سے دیکھو اپنے نبی کی شان سمجھو اپنے نبی کی عظمت سمجھو اپنے نبی کی بزرگی سمجھو اور حقیقت جاننے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ کو مو دکھانا ہے قبر میں اکیلے جانا ہے میدان محشر میں رب کو جواب دینا ہے دنیا کی رنگ لینیاں ختم ہو جائے گی دنیا کے عیش قدے کھندرات میں تبدیل ہو جائیں گے جن مکانات پیت راتے ہو یہ مکانات کھندر بن جائیں گے جن دولت پیت راتے ہو یہ دولت تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی زراج بہر تو کرو انصاف سے کام دلو کہ وہ اٹنی بیٹی ہے اللہ کے رسول اترے ہیں اور فرمایا ابو ایوب میری امانت تو دے ابو ایوب میری امانت تو دے عرض کیا رسول اللہ آپ کی کونسی امانت میرے پاس ہے کاتبہ کا وہ خط نسلن بادہ نسلن جو تیرے پاس آیا ہے صرف وہ میرے پاس دے میری وہ امانت ہے قربان جائیں یہ حضور کی شان ہے بہت سے لوگ ایمان لائے ایمان دراصل اللہ کی عطیہ ہے ایمان ہر ایک کو ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ اس کی تقسیم ہے جسے چاہے ایمان دے جسے چاہے نہ دے وہ جسے گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا اور وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا پھر کیا ہوا اسلام کو دن بہ دن ترقی ملتی گئی یہود جلتے گئے یہود جلتے گئے حسد کی آگ میں کتنا جلے یہود بڑے بڑے علماء یہود اللہ نے ان کی مضمت بیان فرمائی کہ تم حق کو باطل میں ملاتے ہو تم حق کو باطل میں ملاتے ہو حق چھپاتے ہو کتمان علم کرتے ہو اللہ نے ان کو بہت پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں قرآن مقدس کی سورة البقرہ اٹھائیں اس میں ابتدائی آیتوں نے ان کا پورا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ایک بات تذکروں تاکہ پتا چلے آپ کو حضرت کعب احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے علم تھے ان کے اببہ بھی بہت بڑے علم تھے ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے جب ان کا باپ دنیا سے جانے لگا تو ان کے اببہ نے کہا بیٹا میں مر رہا ہوں میں دنیا سے جا رہا ہوں میری ساری کتابیں اور ساری چیزیں ہی تیری وراست تھے یہ تیرے لیے ہے میں تجھے دیکھ کر جا رہا ہوں لیکن بیٹا وہ جو توریت کی تکتی ہے نا وہ وہ تکتی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی کیونکہ توریت تکتیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی پھر بعد تو اس کی نقل کاغذ پہ کی گئی ہڈیوں پہ کی گئی چمڑوں پہ کی گئی لیکن جو اصل تکتیاں قدرت کی طرف سے آئی تھی ان میں سے ایک تکتی کعب احبار کی اببہ کو ملی تھی وراست میں نسلن بادہ نسلین تو ان کے اببہ نے کہا بیٹا توریت تو سبھی مقدس ہے انہوں نے کہا توریت تو پوری پوری مقدس ہے لیکن جو تکتی میجے وراست میں ملی جس پر موسیٰ کے ہاتھ لگے جو موسیٰ کو آسمان سے تور پہ ملی وہ ایک تکتی میرے پاس ہے بیٹا وہ تکتی کو سنبھال کے رکھنا لیکن میں نے اس کو کیچر سے لیپ دیا ہے اس کو کبھی پڑھنا نہیں بیٹا اس کو کبھی پڑھنا نہیں اور باقی کے جو توریت کاغذوں پہ ہے ہڈیوں پہ ہے چمڑے پہ سب پڑھنا اس کو نہیں پڑھنا انہوں نے کہا بہت اچھا غم سبی راہت و تسکین میں ڈھل جاپے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کہتے ہیں حق سے جتنا روکا جائے اتنا لوگ حق کے قریب آتے ہیں لوگ پھولوں پر پیرا بٹھا سکتے ہیں پھول کی خوشبو پر پیرا نہیں بٹھا سکتے ہیں لوگ اتر کو شیشی میں بنس کر سکتے ہیں لیکن اتر کی خوشبو کو شیشی میں مقید نہیں کیا جا سکتا وہ تو لوگوں کے مشامع جا کو موتر کرتی رہے گی باپ نے کہا بیٹا اس تختی کو نہ پڑنا باپ مر گیا کعب احوار کہتے ہیں میں نے سوچا حیرت ہے جو توریت اپنے ہاتھ سے نقل کی میں اس کو پڑوں اور جو موسیٰ کو ڈائریک ملی اس کو نہ پڑوں ذرا دیکھو تو صحیح آخر وہ توریت کیا ہے جو موسیٰ کو ڈائریک ملی تھی اور میرے باپ نے اتنا بڑا حالی مونے کے بعد اس کو مٹی سے لیپ کیوں دیا ہے اس کو چھپا کیوں دیا ہے کہتے ہیں جس سے روکا جائے لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں کعب کہتے ہیں باپ کی موت کے باپ میں نے اس کو دھونا شروع کیا میرے چچا کوئی اس بات کی خبر ہوئی اس نے مجھے مارا کہ نہیں دھونا لیکن میں نے دھویا جب میں نے دھویا تو وہ تختی کیا دھوئی میرا دل دھل گیا کیوں اس لیے کہ جب میں نے اس تختی کو پڑا تو جو توریت انہوں نے کانگزوں پہ ہڈی اور چپڑے پہ نکھی تھی اس میں دو آخری نبی کی شانیہ نکھی عجیب گوڈ مٹ کر دیا تھا لیکن اصل توریت جب میں نے پڑا تو اس نے ناکھ مصطفیٰ علیہ حضور کی ناکھ لکھی تھی حضور کی شانیہ نکھی تھی پھر میں نے کہا مجھے مار کھانا تو گبارہ ہے لیکن اس حد کا اعلان میں کر کے رہوں گا کہ جس توریت میں خدا نے محبت کی شان بیان کی ہے تم نے اس توریت کو چھپا دیا ہے اور پھر قاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں سبان اللہ سبان اللہ توریت میں اللہ کی اللہ نے محبوب کی شان رکھی توریت حضور کی کی شان کیا تھی وہ بڑی سرمگی آنکھیں والا ہوگا سبان اللہ اس کی بھویں مثل کمان کے ہوگی سبان اللہ اس کی بھویں مثل کمان کے ہوگی حضور کی بھویں یوں مڑتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے دو کمان ہے اور اس کو اہلِ عشق کہتے ہیں ان کی ظلفے نہیں رحمت کی گھتا چھائی ہے کیا بات ہے ان کے عبرو نہیں دو کبلوں کی یک جائی ہے لوگ دور سے دیکھتے تو وہ کمان کمان دار عبرو ملے ہوئے نظر آتے قریب سے دیکھتے تو وہ الگ الگ نظر آتے اچھا حضور کی بھویں مثل کمان کے تھی بنایا اللہ نے نا اللہ نے بنایا اللہ یہ کمان کی طرح کیوں بنایا تو کہا ابھی تجھے سمجھ آئے گی عشق سے تو دیکھ میرے محبوب کو اب ہم دیکھ تو نہیں سکتے آپ تصور میں دیکھ لیں میں توریت سے حضور کا حلیہ پڑھنے لگا ہوں حضور کی عبرو مثل کمان کے تھے اور جو پلک کے بال ہوتے وہ سیدھے ہوتے ہیں وہ مثل تیر کے تھے جب کمان سے تیر چلتا ہے تو پھر شکار دھیر ہو جاتا ہے خدا نے محبوب کی عبروں کو مثل کمان اس لیے بنایا اور پلکوں کو مثل تیر اس لیے بنایا تاکہ دنیا کا کوئی دیکھنے والا وہ شکار ہوئے بغیر محفوظ ہی نہ رہ سکے لوگ کہتے ہیں دعیس سال کی مددت کا انقلاب سمجھ میں نہیں آتا ارے تیر چلے گا شکار تو دھیر ہوئی جائے گا ابوب بکر کو کس نے شکار کیا وہی عبرو کا تیر حسن کا چلا ہے اور سفیق سب چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا نارے تکبیر عمر سب چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا ہے دنبار نے کیانے والا عمر سب چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا ہے حسان کہنے لگے وَأَخْسَنُ مِنْ كَلَمْ دَرَتْوَائِنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ دَلِیدِ اللِّسَاوْا خُلِقْتَ بُبرْرَّمْ مِنْ كُلِّ عَئِبٍ کَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاؤْوْا کہنے والے کہ گئے یا صاحب الجمال و یا سید البشر موجھک المنیر لقد مبور القمر لا یمکن السناؤکا مکان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصر مقتصر اور میرا امام تو الگ انداز میں کہتا ہے اس کے کہنے کا انداز ہی جدا ہے وہ کمان حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں خامہ قدرت کا حسنِ دستکاری واہوا خامہ قدرت کا حسنِ دستکاری واہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہوا کیسے سواری یا رسول اللہ حالہ حضرت علی حضرت واہوا کیسے سواری سب کو اپنی مرضی سے بنایا لیکن جب اس کو بنایا تو پوچھا کہ تجھے کیسے بناوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُ عَيْنِي خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْكُلِّ عَيْبِينَ جس حسن نے ابو بکر کو دیکھا وہ کہتے ہیں آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا جس حسن نے عمر کو دیکھا وہ کہتے ہیں آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس حسن نے عثمان و علی کو دیکھا وہ حسن کہتے ہیں میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا پتا چلا جب بو بگر ان کی طرح نہیں عمر ابن خطاب ان کی طرح نہیں عثمان زنورین ان کی طرح نہیں وہ عثمان دو نور والا زنورین دو نور والا بھی ان کی طرح نہیں والی سارا گھرانا نور والا ان کی طرح مولوی ان کی طرح کیسے ہوں گا ہستے کی بات نہیں یہ بات سمجھنے کی ہے اور امت میں اختلاف کہاں سے پیدا ہوا میں اس کی طرف آ رہا ہوں یہ تو میری تمہیدی گفتگو ہے اصل عنوان کی طرف مجھے آنا ہے تاکہ میری قوم متحد ہو جائے قوم میں اتحاد پیدا ہو جائے حضور سید عالم نے انقلاب پیدا کیا تیس سال کی قلیہ مدت نہیں گئی اور وہ کیسا انقلاب تھا جوڑ دیا سب یہودیوں نے قابعہ آبار کا ذکر سنا اس طرح اور بھی واقعات بہت سے یہودی علماء ایمان نہ ہیں لیکن جو یہود بدبخت ایمان نہ لانا تھا کیونکہ ان کے چندے بند ہونے تھے اللہ نے فرمایا نا کہ تھوڑی قیمت لے کر دین بیشتے ہو یہ یہود کوئی کہا اللہ نے علماء یہود کو کہا انہوں نے کیا کیا تھا حضور کی سرمگی آنکھوں کو انہوں نے مٹا کر کے لکھ دیا تھا کہ اس کی کنجی آنکھیں ہوگی اگر اس مجمع میں کسی کی بھوری آنکھ ہیں تو وہ برا نہیں مانے لیکن بات کہنا ہے اصل بات جن کی آنکھیں کنجی ہوتی وہ بے مروت ہوتی یہ حسن کا ایک پیغام ہے ہر کنجی آنکھ والا بے مروت نہیں ہوتا لیکن عام طور پر حکم اکثریت کو لگتا ہے آپ کہتے ہیں نا چھوٹے قد والا فتین ہوتا ہے ہر چھوٹے قد والا فتین نہیں ہوتا لمبا بے وقوف ہوتا ہے ہر لمبا بے وقوف نہیں ہوتا اسی طرح ہر کنجی آنکھ والا بے مروت ہوتا ہے لیکن ہر کنجی آنکھ والا بے مروت نہیں ہوتا ان میں کچھ اللہ کے ایسے بندے جو متشنہ ہوتے ہیں لمبوں میں ہر بے وقوف نہیں ہوتا کچھ متشنہ ہوتے جیسے اللہ عمر کہہ دیا گیا ناتو میں ہر فتین نہیں ہوتا جیسے اللہ علی کہہ دیا گیا کچھ لوگوں کی تقسیس ہوتی ہے نا بس حضور کی آنکھوں کو کنجی کہہ دیا ارے جو امت کے لئے پوری پوری رات روئے گا وہ ایسا بامروت کہ کوئی اس سے مسافہ کرنے آئے تو اس وقت تک کہ اپنا ہاتھ نہ کھیچے جب تک کہ سامنے والا خود ہاتھ نہ کھیچے ایسا بامروت کنجی آنکھ والا کیسے ہو سکتا ہے پھر ملنے والا جب تک حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتا حضور اس وقت تک اس کی طرف پیٹ نہیں کرتے ایسا بامروت کنجی آنکھ والا کیسے ہو سکتا ہے تین تین مہینے گھر میں چولک تھنڈا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتا ہے ایسا بامروت کنجی آنکھ والا کیسے ہو سکتا ہے حضرتِ حضرتِ پیر مہر علی گلڑوی نے جب حضور کو خواب میں دیکھا تو کہنے لگا مخ چندر بدر شاہ شانی ہیں رخ مخ چندر بدر شاہ شانی ہیں مدجم کے لاکھ نرانی ہیں کالی ظلفتِ اکھ مستانی ہیں مکمور اکھی اے مدبریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری صنا گستان کا کھیک کھیکی جاہ ریاں یہ کہا دیکھنے والوں نے دیکھنے والوں نے یہ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ غلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں جانِ مراد کانِ تمنا کہوں تجھے کہ جانِ مراد کانِ تمنا پر علماء کی توجہ چاہتا ہوں جانِ مراد کانِ تمنا کہوں تجھے کان کس کو کہتے ہیں کھدان کو کہتے ہیں اپنی زبان سمجھتے ہو نا کھدان کھدان یا رسول اللہ آپ مرادوں کی کھدان ہیں اور ہر جگہ سے چیز نکلتی ہے لیمیٹیٹ نکلتی ہے کھدان سے اللہ محدود نکلتی ہے تو ہر جگہ مرادیں مو مانگی نہیں ملتی لیکن یہ مرادوں کی کھان ہے کھان کھدان ہے جانِ مراد ہے کانِ تمنا ہے اسی لیے تو شان یہ ہے کیوں اپنی گلی میں وہ روادار سلا ہو جو بھیگ لیے راہِ گدہ دیکھ رہا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ لیے اور خود گئے منتا کا بھلا نارے تکبیر نارے رسالہ ہے غلومہ اہلِ سننہ ہے شہزادہ غوثِ عاظم سبحان اللہ حضور حضور کی رنگت جہاں لکھی تھی نا وہ ملی ہوگا ملی تغرائت پڑھ رہا ہوں میں اپنی الفاظ میں وہ ملی ہوگا ملی مطلب سرخ گالو والا تو لکھ دیا کہ وہ سفید ہوگا حضرت عائشہ نے پوچھا نا یوسف اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے تو کہا یوسف گورا تھا آقا نے فرقیا ہے میرا بھائی یوسف گورے رنگ کا تھا یہ تھا میں نہیں کر رہا ہم حضور نے کہا کبھی کبھی بالکل منظر کشی کرنے کے لئے وہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں ورنہ جب جناب سرکار یوسف کا تذکرہ کروں تو پھر میرے ماں باپ ان پر قربان بڑے رقاب کے ساتھ کروں گا لیکن بات حضور کی کر رہا ہوں کبھی کبھی منو ان وہی الفاظ بولنا ہوتے تو لوگوں کو پس منظر زیادہ سبن جاتا ہے میرا بھائی یوسف گورا تھا اور اللہ نے اس کو آدھا اس پر زیادہ تھا اور میں ملی ہوں ملی ہے دونوں میں فرق کیا ہے رنگ جب گورا ہوتا ہے نا تو آدمی دیکھ کر آدمی دیکھ کر حیبت سے فورا نظر نیچی کرتا ہے لیکن جب رنگ میں ملاہت ہوتی ہے نا گلابی پن ہوتا ہے نا گورا وہ ہے نظر ٹک نہ سکے گورا وہ ہے نظر ٹک نہ سکے ملی وہ ہے نظر ہٹ نہ سکے وہ کہا میرے اندر ملاہت ہے اور میرا امام اسی لئے کہتا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی بھان اللہ جب نظر جب نظر اٹھتی تھی تو پھر لوگ قربان ہونے جاتے تھے یوسف پر عورتیں نظر ڈالتی ہے تو انگلیاں کاتی نہیں جاتی ہے بلکہ کٹ جاتی ہے گورے رنگ پہ عورتوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہے اور ان کی ملاہت پر مردانِ عرب ہیں لیکن ان کی انگلیاں نہیں ان کی گردنیں کٹ نہیں جاتی بلکہ کٹاں دی جاتی ہے دوسر نے یوسف پہ کٹی مسلمِ انگوشتِ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نامِ مردانِ بہان اللہ بڑا دلچسپ نوان ہے اگر اسی پہ گفتگو کروں تو گفتگو ختم ہو لیکن بات از کرنی حضور کا حسن انہوں نے انقلاب پیدا کیا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا یہودیوں کو ہوا تو یہودیوں نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد امتِ مسلمہ سے وہ بدلہ لینا چاہا اب بہت دل کے کانوزے سننے کی بات ہے اب نعرے لگانے کا وقت نہیں نعرہ نہیں لگانا اور اب اگر سبحان اللہ بھی کہنا ہے تو دل میں کہنا میں منع نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب آپ نے جتنی سبحان اللہ کہنی تینار لگانا تھا لگا لیا بہت اچھا کیا مجھے پسند آیا اللہ ہمیشہ آپ کو بولتا رکھے لیکن اب کی گفتگو جذبات کی نہیں ہے حوش سے سننے کی ہے توجہ کرنے کی ہے کیا ہوا آپ یہود نے بدلہ لینا چاہا کہ مدینہ منورہ میں وہ بستے تھے مدینہ سمجھتے تھے ہمارے باپ کا ہے اور اسلام آیا تو ان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا بعض کو بھگا دیا گیا بعض بھاگ گئے تو وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے جو یہودیوں کو نقصان پہنچا تھا کیونکہ یہود وہ فرقہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں بھی وہ الگ الگ رہتے تھے بارہ قبیلے تھے ان کے اور نبیوں کو سب سے زیادہ ستانے والے یہودی نبیوں کی گستاقی کرنے والے یہودی ان کی گھٹی میں پڑی تھی یہودیوں کی نبی کی گستاقی نبی کا کھاتے تھے نبی کو گراتے تھے نبی نے کہا نا چلو چل کر کے لڑیں گے اللہ کی رامے تو کیا جواب دیا تو لڑ اور تیرا موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ ہم تو تماشا دیکھیں گے یہ قرآن نہیں ہے قرآن ہے اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام تور پہ اللہ سے باتیں کرتے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے تو تو بات کر کے آتے ہیں ہمیں دکھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اب جو نبی نے ہی دیکھ سکتا اس نبی کی امت دیکھے گی لیکن کندنے گستاق پہ کہا کہ ہمیں دکھا ورنا ہم نہیں مانیں گے ایک بجلی کڑ کے وہ مر گئے اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ بڑی بدبقت قوم ہے سارے ان کے قتل کا وبال میرے سر پہ ڈال دے گی اور مخالفت کرے گی تو موسیٰ علیہ السلام تھی سفارش پر اللہ نے کو پھر زندہ کر دیا یہ پوری داستان ہے سورة البقرہ میں قرآن مقدس میں موجود ہے جگہ جگہ موجود ہے سب سے زیادہ قرآن میں اگر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہ اتنے بدبقت تھے اکثریت کی بات کر رہا ہوں جو ایمان والے تھے ان کی بدبقتی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصا مارا دریا میں رستے بنے تو یہ اندر نہیں جاتے تھے اللہ کے نبی چلے گئے تو کہا کہ وہ دوسرے ہمارا قبیلہ کائیں تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ بھی آ رہے کائیں ایسے نہیں مانیں گے دیکھا یہ آل ہے ایسے نہیں مانیں گے ہم دیکھنا چاہتے وہ کائیں تو اللہ کے پیغمبر نے پانی پیاسا مارا تو پانی کے اندر کھڑکیاں بن گئی اور وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے رکھ چلے اتنا صبر کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بدبقتی پر ان کے سوالات پہ پھر واپس جب پار لگے نہ تو کہتے ہیں کوئی ہمیں خدا بنا دیجئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے عبادت کیا کریں اس طریقے کی بہت ساری باتیں ان کی ہے وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا حضور کو زہر دیا پہلے سازش یہ کی ایک مسجد بنائی ظاہر میں کلمہ پڑے اندر سے یہودی ہی رہے ایک مسجد بنائی کہ جب وہ نماز پڑھانے آئیں گے مسجد کی اوپننگ کے لیے آئیں گے ہم ان کے اوپر پتھر گرا کے ان کو شہید کر دیں گے اللہ نے کہا محبوب نہ جانا تو پھر کیا کیا خیبر میں حضور کو ایک یہودی عورت نے بکری کی ران میں زہر دیا اور اس نے کہا اگر یہ نبی ہوگا تو یہ پہچان جائے گا اس وقت حضور علیہ السلام حضور تصمیم نے بکری کی ران کا گوشت موں میں ڈالا تو بکری کی ران کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملائے حضور کے ساتھ جو کھا رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے لیکن اللہ کے رسول شہید نہ ہوئے کیونکہ حضور نے پھر اگل دیا لیکن وہ درد پھر زندگی کی اخیر ظاہری عمر تک حضور کو تکلیف دیتا رہا حضور کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی حضور پہ پتھر گرانے کی کوشش کی وہ کام تو نہیں چلا پھر انہوں نے بدلہ لینا چاہا اس طرح سے کہ مسلمان تو ترقی کرنے ہیں ان کو ترقی سے کیسے روکا جائے تو ان کو لڑاؤ آپس میں اور لڑا کر کے ان کا خاتمہ کرو تو پھر انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ایک شخص تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا تاریخ میں اس کا نام آتا یہ یہودی تھا اس نے کلمہ پڑا ظاہر میں اور دل میں یہ یہودی ہی رہا اور پھر عثمان گنی کو شہید کروانے میں اس نے بڑا رول ادا کیا یمن کا دورہ کیا شام کا کیونکہ فاروق اعظم جب تک تھے عبداللہ ابن سبا کی اور سباییوں کی کچھ نہیں چلی کیونکہ بڑے سخت آدمی تھے کوئی ذرا بھی تین پانچ کرتا درہ اٹھ جاتا تو حضرت عمر کے درے سے سب درتے تھے جب تک فاروق اعظم رہے کوئی امت میں اکلاف آپس میں نہ ہو سکا بلکہ اللہ کے حبیب نے یہ پیشنگوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک شخص دروازہ ہے جس دن اس کی شہادت ہو جائے گی میری امت سے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور فتنوں کا دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو فتنے پھر میری امت میں ظاہر ہوں گے اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص عمر ابن خطاب ہے یعنی جب تک عمر رہیں گے امت فرقوں میں نہیں بٹے گی اور جب عمر کی شہادت ہوگی تو دروازہ ٹوٹ جائے گا یہ نہیں کہاں کھل جائے گا اگر آقا فرماتے کھل جائے گا تو ہم امید کرتے کہ کوئی آگر کے بند کرنے والا بھی ہوگا لیکن سرکار نے کہاں ٹوٹ جائے گا یعنی اب خیامت کا اس فتنے کے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا ٹوٹ ہی گیا ہے تو اب بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس ہم تو اتنی کوشش کر سکتے ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق بتایا جا سکے حقیقاً تک لوگوں کو پہنچایا جا سکے پھر کیا ہوا اس سرط فاروق عظم کی شہادت ہوئی عثمانِ غنی کا دور آیا عثمانِ غنی بڑے نرم دل آدمی تھے بہت نرم دل اس نے شام کا دورہ کیا اس نے یمن کا دورہ کیا اس نے جہوہ عراق کی سرزمین کا دورہ کیا اس طریقے سے وہ دورہ کر کے عمت میں فتنے فیلاتا رہا عثمانِ غنی کے خلاف بھرکاتا رہا حتیٰ کہ تین ہزار کا لشکر حسن عبداللہ ابن سبا کے بہکانے پر عثمانِ غنی کو شہید کرنے کے لیے آ گیا اور المختصر یہ کہ جب بڑے بڑے اکابر صحابہ حج پر تھے تو اس وقت حضرت عثمانِ غنی کو ان لوگوں نے چالیس دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا ان کو حضور علیہ السلام نے باغی گروپ کہا جن کو تاریخ میں بلوائی کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا کے تیار کیاوے آدمی تھے المختصر یہ ہے اہل سنت کی تواریق کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں حضرت مولا علی مشکل کشاہ کو پتا چلا کہ بلوائیوں نے گھر گھیر لیا عثمان کا تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو دروازے پہ بھیجا بیٹو جاؤ اور کسی بلوائی کو اندر جانے مت دینا تمہارے چچا کی حفاظت کرو کیونکہ یہ چچا بھی تھے اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حسنین کریمین کے کیونکہ حسنین کریمین کی دو خالائیں رکیہ اور امم کلسوم حضرت عثمانِ غنی کے نکاح میں رہ چکی تھی اس رشتے سے خالو بھی لگتے تھے اور چچا بھی لگتے تھے کہ اپنے چچا کی جا کر کے حفاظت کرو تو یہ دونوں وہاں دروازے پہ کھڑے رہے علی کے لالوں کو دیکھ کر کسی کی حمد نہ ہوئی کہ دروازے سے جاتا لیکن چھت سے گھسے عثمان غنی کو شہید کر دیا عثمانِ غنی کی شہادت کے بعد پھر مدینہ منورہ میں افراد افری ہوئی بہت معاملات ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن سوا نے جو ہے وہ دورہ کر کر کے دورہ کر کے امت کے اندر دو گروپ پیدا کر دیئے ایک گروپ خارجیوں کا گروپ تھا اور ایک گروپ رافیوں کا گروپ تھا اور حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے اہل سنت و جماعت حضور کے دور سے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کے بانی ہیں اسی لئے کتنے ہی بڑے ولی کا نام لے وہ اہل سنت کا ممبر ہے اہل سنت کا فاؤنڈر نہیں ہے گوز پاک بھی اہل سنت کے ممبر ہیں نظام الدین اولیاء بھی اہل سنت کے ممبر ہیں بابا قطب الدین بختیار کاقی بھی اہل سنت کے ممبر ہیں بابا فرید بھی اہل سنت کے ممبر ہیں مقدوم اشرب بھی اہل سنت کے ممبر ہیں امام احمد رضا بھی اہل سنت کی ممبر ہیں یہ کوئی اہل سنت کا فاؤنڈر نہیں ہے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھائے صحابہ کہتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ فیل نے لگا تو ہم ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے ہم حدیث لیب اہل سنت سے لیا کرتے تھے اس سے پتا چلا کہ صحابہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ اہل سنت سے اپنا تعارف کراتے ہیں لیکن پھر عبداللہ ابن سبا نے میں اس کے ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں اس کی کوچشوں سے امت میں مزید دو فرقے پیدا ہو گئے ایک خارجی اور ایک رافزی اور اب امت میں تین گروہ ہو گئے ایک اہل سنت ایک خارجی اور ایک رافزی اور پھر اس کی شاخیں نکلنے لگی تو رافزی گروپ کی شاخیں نکلی اور پھر قرامتی امامی اس ناشری اس طریقے سے بہت سارے فرقوں میں پیدا ہو گئے اور خارجیوں میں بھی اسی طریقے سے موتزلی اور پھر اور ایک سوائزی جو آج تک کے موجود ہیں یہ سارے فرقے ہوئے لیکن اہل سنت و جماعت اپنی جگہ قائم رہے اب عبداللہ ابن سبا نے جو فرقے خارجی اور رافزی بنائے تھے اپنی کوششوں سے تو اس کی بنیاد اس نے کس پہ رکھی تھی کیونکہ حیسائیوں میں بھی جو فرقے بنے وہ یہودیوں نے بنے بنے اس کی تفصیل نہیں کبھی اس کا ذکر کریں گے لیکن چونکہ حضرت آئیں گے تو گفتگو سمیٹ نہیں ہوگی تو کہیں گفتگو نامکمل نہ رہ جائے بہت جلدی چل رہا ہوں اشارے دے کر کے عبداللہ ابن سبا چکے تھا یہودی اور یہودیوں کی گھٹی میں نبیوں کی دشمنی اور گستاقی پڑی ہوئی ہے تو اس نے جو فرقے بنائے خارجی اور رافزی بلوائی باقی گروب کی بنیاد پر جو موجود میں آئے فرقے تو انہوں نے بنیاد رکھی فرقوں کی نبی کی توہین اور گستاقی پر بیعدبی پر اسی لیے دیکھ لیں خارجی بھی نبی کی گستاقی کرتے ہیں اور رافزی بھی نبی کی گستاقی کرتے ہیں اور جو سلسلہ صحابہ سے کڑی درکڑی ملتے ہوئے آ رہا ہے اسی کو آج تک اہل سنت کہتے ہیں اور اہل سنت کی پہچان یہ ہے کوئی ڈاک اپنے آپ کو اہل سنت کہے اگر وہ حضور کی بیعدبی کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہوگا کتنا بھی گراہ پا ہوگا لیکن کبھی بھی وہ اللہ کے رسول کی ولیوں کی نبیوں کی قرآن کی اللہ کی کتاب کی حدیث کی کبھی توہین اور بیعدبی نہیں کر سکتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو یہ جو خارجی فرقے ہوئے امت میں اس کی شاک در شاک نکلتی چلی گئی جب شروعات ہوئی تھی تو بہت چھوٹی چھوٹی گستاقیاں وہ کرتے تھے لیکن جب وہ آگے بڑھتے گئے تو گستاقیاں بڑی سے بڑی کرنے لگے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امت میں فرقے پیدا ہوگے اہل سنت کے مقابلے میں اس کے بانیجین یہودی ہے یہودیوں نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر ہندوستان کے اندر یہاں پر جو فرقوں کی بنیاد رکھنے والے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے باپ وہ انگریز ہیں انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس سرزمین پر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ جو یہود نے فرقے پیدا کیے تکھارجی اور رافضی کی شکل میں اسی طرز پر اس سرزمین پر اس نے فتنے پیدا کیے اور مولویوں کو خرید کر ان سے گستاقیاں لکھوائی ورنہ حضرت امیر خسرو کا جو دور ہے امیر خسرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ملک و ہندوستان میں مرگی بھی سنی ہے یہ عدد امیر خسرو نے لکھا تھا کہ یہاں کی مرگی بھی سنی ہے امیر خسرو کہتے ہیں اور یہاں کی دریا کی مچنی بھی سنی ہے یہاں کی سنیت اتنی مضبوط تھی یعنی وہ کیسے سنی تھے مزارات پہ اولیاء پہ گمبت بنانے والے مزارات پہ اولیاء پہ جانے والے مزارات پہ چادر چڑھانے والے رسول اللہ پہ سلام پڑھنے والے صحابہ کا احترام کرنے والے علم غیب کو ماننے والے حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے حضور کا میلات منانے والے حضور کی میلات کے ٹنکے بجانے والے حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں جان نسان کرنے والے حضور کو زندہ ماننے والے حضور علیہ السلام کو حیات ماننے والے حضور کو حاضر و ناظر ماننے والے یہ سب ہندوستان کے اندر کب تک تھے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تک اٹھارہ سو ستاون کے بعد پھر اس قوم میں انگریزوں نے لڑائیاں پیدا کر دی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں صرف تاں کہ آپ کو پتا چل جائے گا بس چاول کے چند دانے پیش کرنے ہیں مجھے حکمت دیا گیا ہے کہ میں اہل سنت کی چودہ سو سالہ تاریخ پیش کریں ہوں حالانکہ یہ مجھ سے میرے لئے امتحان ہے گویا کہ میرا امتحان لیا گیا میرے بھائیوں نے امتحان لیا ایک گھنٹے کا ٹائم دے کر چودہ سو سال کی تاریخ پیش ہو سکتی ہے لیکن علماء اکرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت ہے بہت تیزی کے ساتھ ہم یہاں تک تو آگئے اٹھارہ سو ستاون تک لیکن اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں کاقیدہ عوام اور خواص کا کیا تھا یہاں کی عوام اور خواص کاقیدہ کیا تھا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اس کو آپ سننے دیکھو یہاں پر عوام جو تھی اولیاء اللہ کو ماننے والی حضور کو زندہ ماننے والی اور یہاں کے خواص کون تھے بادشاہ لوگ تھے شاہ جہاں کا دور ہے شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک مسجد بنائی خواب میں دیکھا ایک مسجد بنانی ہے میں نے اور وہ مسجد شاہ جہاں نے عرش آزم پہ دیکھا شاہ جہاں نے وہ مسجد عرش آزم پہ دیکھا اس سے بہت نکات آپ کو ملیں گے بس آپ اس کو سمجھتے جائیں وضاحت تو نہیں ہو سکے گی کیونکہ عدرت آئیں گے تو گفتو ختم ہو جائے گی اب آپ توجہ فرمائیں شاہ جہاں نے عرش پہ ایک مسجد دیکھی خواب میں اس طرح کی مسجد اس نے تعمیر کرنی ہے تو شاہ جہاں نے پورے اعلان کر دیا سب طرف بھئی انجینئر جو ہے نا وہ آئیں اور آنے کے بعد جو میں نے خواب میں مسجد کا نقشہ دیکھا ہے عرش پر اس طرح بنائیں تو خواب میں دیکھوں کوئی اور بنائے کیسے ہو سکتا ہے تو بیچارے سب اپنے اپنے طور پر بناتے رہتے دماغ لگاتے رہتے لیکن کوئی بھی بندہ کامیاب نہ ہو سکا سب ریجیک کرتا جاتا شاہ جان پھر اس کے بعد کیا ہوگا ایک اللہ کے ولی مجذوب رہتے تھے آج کل جہاں چاندنی چو کے دلی میں وہی وہ بیٹھتے تھے ایک انجینئر بڑا پریشان تھا ان کا مرید تھا بابا نے پوچھا بیٹے پریشان کیوں ہے وہ کہاں حضرت پو بادشاہ نے پتا نہیں کون سا خواب دیکھا اور کون سی مسجد کا نقشہ چاہتا ہے تو وہ ہم بناتے ریجیک کر دیتا ہے فا میں اس کو پسند جو آئے گا نا نقشہ میں جانتا ہوں ادھر آ وہ مجذوب نے اپنی چادر اس انجینئر کے سر پہ ڈالی تو وہ مشاہدے میں عرش آدم کو دیکھنے لگا اور اس پر جو مسجد تھی وہ جلدی جلدی سے نقشہ بنانے لگا نقشہ جب بنایا انہوں نے چادر اٹائی نقشہ مکمل ہو گیا تھا بابا میں کہاں تھا کہاں جہاں بھی تھترہ کام ہو گیا جا کے پیش کر بادشاہ کے سامنے پیش کی بادشاہ نے دیکھا یہ تو وہی مسجد ہے کہاں تو لایا کہاں سے کہاں ماف کیجئے گا لایا کہاں سے یہ چھوڑیے پسند ہے یا نہیں یہ فرمائے تو کہاں یہی تو وہ نقشہ ہیں جس کو میں بنانا چاہتا ہوں کافی ٹھیک ہے چلو بناو تعمیر مسجد ہونے لگی اس وقت ایک بات یہ بھی ہوئی کہ بادشاہ نے کہا اس مسجد کا سنگ بنیاد جو رکھے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تہجد گزاروں بالک ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو بالک ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی پہلی تکبیر نہ چھوٹی ہو بالک ہونے سے لے کر آج تک جس کی اثر اور اشاقی سنتِ گیرمو کتابی ترک نہ ہوئی ہو وہی اس مسجد کی بنیاد رکھے گا کیونکہ یہ مسجد میرے لئے نجات کا ذریعہ ہوگی صبح سے لے کے شام تک سب کھڑے رہے باتیں ہوتی رہی لیکن کسی نے بنیاد نہ رکھی جب سورج گروہ بنے کو آیا تو شاہ جہاں خود آگے بڑھا علماء نے بازو پکڑا شرط لگائی ہے تب وہ جب تک پوری نہیں ہوگی بنیاد رکھی نہیں جائے گی شاہ جہاں کی آنکھ میں آسو تھے کہنے لگے الحمدللہ بالک ہونے سے لے کر آج تک کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی کبھی میں نے تکبیر اولاد ترک نہیں کی اور میری اثر کی سنتِ گیرمو کتابی کبھی نہیں چھوٹی مسلمانوں آج آپ کہتے ہو کہ ہم بادشاہ تھے آج بادشاہ نہیں ہے جب تک تم نمازوں کے اتنے بابند تھے تب تک تم بادشاہ تھے آج تھوڑی سی دولت آکی اور چربی چڑھتی ہے تو تم زنا کی اڈی آباد کرتے ہو شراب کی اڈی آباد کرتے ہو سمارٹ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو پوری پوری راپ اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو پھیک نہیں ماغوگے تو کیا کروگے کل کا مسلمان بادشاہ ہو کر بھی اللہ کا وفادار تھا رسول اللہ کا وفادار تھا عمل بھی تھا عقیدہ بھی دونوں چیزیں اچھی تھی تب تک اس ملک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا آج مسلمان نہ عمل کا مضبوط رہا نہ عقیدے کا مضبوط رہا عمل ایسا ہو گیا جمعہ کے دن جاتا ہے اور دو رکت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے اور عقیدہ ایسا ہو گیا پان کی دکان لگانے والا جس کو اس دن جا کی سننا بے نہیں پتا وہ کہتا ہے نبی میری طرح ہے جس کے رنگ سے بیوی بیزار ہے کہتا ہے نبی میری طرح ہے اور پھر جب یہ بات کہی جائے نبی تیری طرح کیسے ہے اس لیے کہ تجھے دیکھ کر تو کوئی نمازی بھی نہیں بنتا حضور کو دیکھ کر لوگ صحابی بن گئے تو لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں نبی کے ظاہری کی تو بات ہو رہی ہے باطن کی بات کرنا تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیا حضور کا باطن تو ابو بکر بھی نہیں جانتے ہم کیا جانے آقا نے فرمایا یا ابی بکر لمحیارک بھی حقیقتا غیرہ ربی ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ان کا باطن تو سیوہ رب جانتا ہے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پہ تم کو چھوڑا ہے خدا جانے کے کیا تم ہو ہمیں کیا پتا ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو اللہ کے حبیب ہو بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تو لوگو مسلمان کیسا تھا جب تک تمہارے اندر عیاشی نہیں تھی جب تک تمہارے اندر پاپ نہیں تھے جب تک تمہاری بیٹیاں پردے کی پابند تھی جب تک تمہارے گھروں میں تمہارے قلوں میں مسجدیں ہوا کرتی تھی جب تک تمہارے یہاں صبح کو روزانہ تلاوت قرآن ہوتی تھی جب تک تمہارے بچے تلاوت قرآن کرتے تھے حافظ قرآن ہوتے تھے اس وقت تک تم کامیاب تھے آج مالدار اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتا ہے لیکن عالم دین بنانا نہیں چاہتا کیونکہ قوم کا مزاج بنا ہے عالم بن کے مسجد کی امامت تو کرے گا کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے کس نے کہا ہر عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے ارے عالم اگر انجینئر بن جائے عالم اگر ڈاکٹر بن جائے عالم اگر ٹیچر بن جائے تو کیا نہیں بن سکتا کیا 18 سو ستاون سے پہلے ہندوستان کی کوٹ کا عدالت کا چیپ جشتیس فضلیق خیر آبادی کی شکل میں عالم بھی ہوتا تھا اور ججبی ہوتا تھا جب تک امت میں فرقے نہیں تھے فضلیق خیر آبادی جو ہندوستان کے لئے اس نے سب سے پہلے انقلاب کی آواز بلند کی دن کے گوڑے من کے کارے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کا فتوہ جس فضلیق خیر آبادی نے دیا وہ ججبی تھے عالم بھی اور حافظ قرآن بھی تھے اور خانکہ کے شہ کے طریقت اور پیر بھی تھے قدالت میں بیٹھ کر زہر سے پہلے فیصلے کرتے ازان ہوتی تو نماز زہر پڑھاتے ہمارے ہندوستان میں سونے کی چڑیاں میں اس طریقے کے ہیرے جوہرات تھے لیکن آپ کو پتا نہیں آپ کی تاریخ غدل دی گئی ہے آپ کی ہسٹری کو تبدیل کر دیا گیا ہے تمہاری تاریخ کیوں بدلی گئی تاکہ تم کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ نہ سکو کہ تمہاری تاریخ اتنی حسین ہے بہرحال عرض یہ کر رہا تھا شاہ جہاں کہتے ہیں کہ میری حسر کی سنتِ گوھر موقع دا کبھی نہیں چھوٹی اب توجہ کریں عمل ایسا تکبیرِ اولا کبھی نہیں چھوٹی کتنے نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ مال آتا ہے نا تو پہلے مزید سے ہم دور ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ چھننا بھی جانتا ہے جو برکت دینا جانتا ہے وہ اٹھانا بھی جانتا ہے اس لئے اللہ کے گزب کو چیلنگ مت کرو گناہ مت کرو ایاشی مت کرو بدکاری مت کرو رب تبارک و تعالیٰ کو مو دکھانا ہے اور اللہ برکتیں چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے حضرت شاہ جہاں نے بنیاد رکھی اب بنیاد رکھ دی گئی مسجد بن گئی جب مسجد بن گئی تو اب لوگ باتیں کرنے لگے یہ شاہ جہاں اتنی سخت کو قید لگائی تھی سنگ بنیاد کے لئے اب افتتہ کے لئے پتہ نہیں کتنی سخت سے قید لگائے گا افتتہ کیسے ہوگا مسجد بن گئی مسجد بننے کے بعد شاہ جہاں نے مسجد کو تعلیٰ لگا دیا حوز میں پانی بھر دیا اور جو مسجد کا باہر ہے نا یہ دلی کی جاؤں مسجد کی بات کر رہا ہوں جو مسجد کا باہر ہے نا وہاں اوٹے پہ مسلح بھی چھانچے دو رکت نفل پڑی اور مدینہ منورہ کی طرف رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ حکم تھا مسجد بنانے کا سو میں نے بنا دیا لیکن مسجد آباد کرنے کا حکم کہ میں اس کو آباد رکھوں اب یہ میرے ذمہ پر نہیں ہے مسجد کا افتتہ اس وقت ہوگا جب آپ خود تشریف لاکر یہاں نماز ادا کریں گے اگر آپ آئیں گے تو مسجد کا افتتہ ہوگا ورنہ قیامت تک کی مسجد تالہ لگی رہے گی آپ تشریف لائیں قبول فرمائیں مسجد کا افتتہ کریں اب آپ مجھے بتائیں شاہ جہاں کا دور کب کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً بارہ سو سال کے بعد کا دور ہے شاہ جہاں کا لیکن شاہ جہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں بارہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہے دلی سے میں فریاد کرنا حضور سن رہے ہیں اور ان کو بلا رہا ہوں تو وہاں بھی سکتے ہیں یہ عقیدہ بادشاہ کا تھا عوام کا تھا خواز کا تھا کب تک جب تک انگریز ہندوستان میں آئے تھی اب پتہ چلا نبی مر کر مٹی میں مل گئی عقیدہ کہاں سے آیا یہ سہارنپور کا عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ قادیان کا نہیں ہے یہ عقیدہ ندوہ کا نہیں ہے یہ عقیدہ کہاں کا ہے یہ عقیدہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے پرچار اس جگہ سے ہوا ہے پرچار ان لوگوں نے کیا ہے پرچار کی جگہ یہ ہے لیکن عقیدہ آیا ہے یہ برطانیہ سے انگلستان سے یہ عقیدہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے یہ عقیدہ عربوں کا نہیں ہے ارے عربوں کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے رسول پاک کے پردہ فرمانے کے دھائی سال کے بعد کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں رکھنا اور حضور سے کہنا ابو بکر زندگی پر ساتھ رہا تو مزار میں بھی قدموں میں سونا چاہتا ہے اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفت کر دینا اور اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفت کر دینا قبر کے اندر سے بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے ہاں دے سکتا ہے یہ صدیق اکبر کا قیدہ ہے الخصائص القبرہ میں امام سیوتی نے لکھائے پتا چلا کہ یہ جو عقا ہے تمہارے اندر آئے نا تقویت الیمان والا قیدہ حفظ الیمان والا قیدہ براہین اقاتیہ والا قیدہ یہ سارے عقاعد کے ذمہ دار پر چار مولویوں نے کیے ہیں یہ عقیدے لانے والے انگریز ہیں تن کے گورے من کے کالے انگریز ہیں یہ ورنہ ہمارے عقاعد کیا تھے عوام کا بھی عقیدہ تھا حضور کو بلائیں اگر چاہیں تو آئیں گے لوگ کہتے ہیں ان سنیوں کو کیا ہو گیا کہتے ہیں میرے آقا ہاؤں کے مدت تو بھی ہے تیری رامی اکھیان بچھاتے بچھاتے سنا آئے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے مرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ جب حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو پھر یہ کیوں کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ حضور تو حاضر و ناظر ہے پھر بلاتے کیوں یا تو حاضر و ناظر ماننا چھوڑو یا بلانا چھوڑو ہم کہیں گے دونوں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ تجھے نہیں معلوم ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں روحانی طور پہ اور بلانا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ یہ ہے ہمارا عقیدہ وہ تو کہتے ہیں حضور اگر جسمانی طور پہ بھی آ جائیں تو خرم ہوگا بارال شاہ جان نے کہا حضور آپ تشریف لائیں اگر یہ تاریخی واقعہ ممکن ہے اس کو کوئی مانے نہ مانے لیکن ابھی ہم اس کو دلیل سے مزین بھی کریں گے قرآن اور حدیث کی یہ تاریخی واقعہ کو پھر کیا ہوا شاہ جان نے کہتو دیا کئی دن گزر گئے روز دروازہ کھلتا صبح کو ہاؤس دھویا جاتا پانی پھیکا جاتا نیا پانی بھرا جاتا بس کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی شب جمعہ میں شاہ جان نے خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے مسجد کے اندر اترے اترنے کے بعد حضور نے بیٹھ کے وضوع کیا اور حضور آئے تو حضور کو وضوع کی ضرورت کیا ہے لیکن حضور نے وضوع کیا وضوع کرنے کے بعد حضور نے نماز پڑھی آنکھ کھلی گسل کیا علماء کو سعداد کو مشاہد کو اور سپائی کو لے کر لال کنے کے رستے سے جامعہ مسجد آئے اندر سے راستہ تھا اب بھی ہے تو آئے تو کہا کہ جمعہ کی نماز سے مسجد شروع کر دو علماء نے کہا کیوں آپ نے دکھا تھا جب تک حضور نے کہا حضور آ چکے کہا یہ خوشبو نہیں دیکھتے حضور آ رہے خوشبو آ رہی ہے کہا خوشبو تو آ رہی ہے لیکن شاہد جہاں کوئی دلیل چاہیے علماء کو تو کہا میں نے خواب میں حضور کو وضوع کرتے بھی دیکھا ہے حوز پہ تو جب حوز پر آئے تو اب بھی پانی بے رہا تھا اس دن سے لے کر آج تک جہاں حضور نے بیٹھ کے وضوع کیا تھا اب بھی اس جگہ پہ جالی لگا دی گئے جا کر کے دلی کی جامعز ہی دیکھ دے آج کل سے جالی نہیں لگی اسی دور سے لگی ہے جالی اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ حضور علیہ السلام کے وضوع کرنے کی جگہ ہے فارسی میں لکھا ہوا ہے آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جالی لگی ہوئی ہے آج بھی لگی ہوئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور آ کر مسجد کا افتتاہ کرتے ہیں سارے علماء نے اتفاق کیا تو یہ عوام اور خباس کا قیدہ کب تک تھا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تک تھا لیکن جب انگریز آیا تو اس نے ہمیں لڑانا چاہا اور یہودیوں نے عیسائیوں میں فرقے بنائیں تو انہوں نے بھی ہمارے اندر فرقے بنائیں اور پھر ہندوستان کا مسلمان فرقوں میں تقسیب ہونے لگا لڑائیاں شروع ہوگی اب جو لوگ جو بھائی کہتے ہیں کہ متعید ہو جاؤ ہم کہتے ہیں بالکل ہو جاؤ لیکن ان سے کہیے جنہوں نے فتنہ پیدا کیا ہیں ہم تو اپنے گھر میں بیٹی ہوئے ہیں دیکھیں ایک لسال بتاتا ہوں ایک ماں کا اور باپ کا گھر ہے اب باپ کے بیٹے ہیں دس ٹھیک ہے اس کے دس بیٹے ہیں بیٹا شادی کر کے نکل کے گیا الگ دوسرا نکل کے گیا الگ تسرا نکل کے گیا الگ چوتھا نکل کے گیا الگ دس کے دس بیٹے میں سے نو الگ الگ ہو گئے اور ایک بیٹا ماں کے پاس اور باپ کے پاس بچا اب مولے کی پنچ آتے ہیں تو جو بیٹا ماں کے گھر میں رہتا اسی کو کہتے ہیں بیٹا اتحاد کر لو اتحاد کر لو ارے یہ کوئی بات ہوئی وہ کہہ اتحاد کرنے جائے گا کہ وہ ماں کا گھر چھوڑ دے باپ کا گھر چھوڑ دے اتحاد کی بات کرنا ہے تو جو گھر چھوڑ کے گئے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو ماں باپ کا گھر چھوڑا نہیں جا جا لوٹ چلو ماں کے گھر لوٹ چلو باپ کے گھر یہ الٹی سیاست ہے یہ الٹائی تصدر انداز اتحاد کا جو ماں کے گھر میں رہتا ہے اسی کو آنکھ دکھا رہے ہو اتحاد کر لو اتحاد ارے وہ کہ اتحاد کرے گا وہ تو مرکز میں بیٹھا ہے اُڑ دو پت بختوں کو بول کہ گھر چھوڑ کے جانے والوں نیا گھر چھوڑ دو پرانے گھر نوٹ چلو خدا کی قسم صحابہ اہل سنت تھے علم قیب کے ماننے والے تھے حاضر و ناظر کے ماننے والے تھے حیات النبی کے ماننے والے تھے اولیاء کے ماننے والے تھے حضور کے مزار پہ چاجر چگانے والے تھے حاقہ کا ملات بنانے والے تھے اہلِ پید کے ہاتھ اور قدم چوبنے والے تھے گمت بنانے والے تھے مزار کی تعزم کرنے والے تھے توصل کے قائل تھے وسیلے کے قائل تھے حضور کے کلو کا دھوążن پیتے تھے حضور کے تبرکات کا اعتراض کرتے تھے وہ سب ہم کر رہے ہیں اور ہم نبی اور صحابہ کے مسلک کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہمیں کو کہتے ہیں اتحاد کرلو ہم کیا کریں ہم تو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ٹوٹ کر ان لیگیت کے منکر ہوئے ہیں اور جنہوں نے دیلیت کی الگ بنا رکھی ہے ان کو کہو چھوڑو وہ گھر جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد تھامیل کیا چھوڑو وہ گھر اور لوٹ چلو اس طرف جو گھر چھوڑتی تم آئے ہو لوگوں کو ان کو کہنا چاہیے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کون سے انصاف ہے ہمارا کوئی عقیدہ آپ قرآن حدیث سے غلط ثابت کر دو ہم غلامی لکھ دیں گے نہیں کر سکتے دھوکہ دے سکتے ہو لیکن نہیں کر سکتے یہاں مجھے ایک واقعہ یاد دھتا ہے ہسنے آسانے کی بات میری طبیعت میں نہیں ہے لیکن ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جب شروع شروع یہ اٹھارہ ستاون کے بعد مسلک شروع ہوئے نا تمہارے علماء نے بہت دفاع کیا اہل سنت کا لوگوں کو بہت سمجھایا پندرہ پندرہ سال تک خطوط لکھے بہت سمجھایا سب کو نہیں مانے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے سنیت سے نکل کر کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اہل سنت کوئی دکان پہ ملنے والا لڈو تھوڑی ہے اہل سنت عقیدے کا نام ہے یہ کوئی ٹائٹن نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا کر کے لگا لے کوئی جھنڈا نہیں ہے کھرید کر کے اپنے گھر پہ لگا لیں یہ عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ سہارن پور میں رہ کر بھی ہے علم غیب حاضر و ناظر اور ضروریات اہل سنت کا قائل ہے تو وہ سنی ہے کہیں کہو نجدہ میں رہ کر بھی اگر وہ عقیدہ رکھتے ہیں تو سنی ہے اور مدینہ منورہ میں رہ کر اگر وہ اہل سنت کے عقید کو چھوڑ چکا ہے تو وہ سنی نہیں ہے بات شہر کی نہیں ہے بات عقیدے کی عقیدہ چاہیے اگر کوئی ساری زندگی بریلی میں رہا اور ضروریات اہل سنت کا منکر ہوا تو وہ سنی نہیں ہو سکتا یہی ہے نا کوئی قادیان میں رہا ضروریات اہل سنت کا قائل ہے عقیدہ ختم نبوت کو ایسی مانتا ہے جو عمد کا اتواق ہے وہ سنی ہے مسلمان ہے وہ شہروں پہ کام باتو مت سنیت کو سنیت کو شہروں میں تقسیم مت کرو سنیت تو عقیدے کا نام ہے سنیت کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے سنیت کسی جھنڈے کا نام نہیں ہے سنیت کسی شہر کا نام نہیں ہے نہ دلی کا نام ہے نہ بریلی کا نام ہے نہ قادیان کا نام ہے نہ سہارنپور کا نام ہے عقیدے کا ہے اگر امام اہل سنت نے جو عقیدہ چودہ سو سالہ بتایا ہے اگر وہی عقیدہ قادیان کرینے والا نجد کرینے والا مانتا ہے تو وہ سنی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا نظریہ ہے جس کی آج میں بزاد کروں گلتی کروں تو تو اتنے سارے علماء کی پوری بارات ہے یہ فوراں اصلاح کریں گے اور اصلاح کریں گے تو میں شرح صدر کے ساتھ قبول کروں گا کھلے دل سے قبول کروں گا اس لئے کہ ہم گلتی کر کے اڑتے نہیں ہیں گلتی کر کے اڑنا شیطان کا کام ہے گلتی ہو جائے تو توبہ کر لینا یہ اللہ والوں کی سنت ہے تو اس لئے اگر یہ چاہیں کہ اصلاح کر سکتے میں فوراں بات واپس دوں گا تو بات ارض کرنے یہ چلا تھا کہ لوگ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ اتحاد کر لو تو بات یہ کر رہا تھا کہ شروع شروع میں جب اختلاف ہوا نئے نئے فرقے نکلے ہمارے علماء نے بڑی محنت کی پندرہ پندرہ سال تک خطوط نکلی کر کے سمجھائیں نہیں مانیں ایک دن ایک نواب جو ہے نا اس نے سوچا کہ چلو دونوں طرف کے علماء کو بٹھا کر کے سمجھاتے ہیں کہ متعید ہو جائیں کسی طرح سے کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو فرقوں میں مت بٹھو اللہ کی رسی کیا ہے حضور کی ذات اللہ کی رسی ہے حضور کا دامن پگڑو سب متعید ہو جاؤ حضور کو ایسا مانو جیسے اللہ نے قرآن میں ماننے کا حکم دیا بس بات اتنی ہے اہل سنت کا مطلب یہ ہے وہ عقیدہ رکھو جو حضور لے کر کیا ہے اپنا گڑا ہوا مت رکھو دیکھو ایک آسان سی چیز بتاتا ہوں پہلے گور کرنا حضور کے کیا کسی صحابی نے کبھی یہ کہا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے ایک لاکھ روپے کا انام اپنی جیب خاص سے دوں گا بتا دو کہ صدیق اکبر نے کبھی کہا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے بس حضرت عمر نے کہا اور بخاری مشتم کی قید نہیں ہے حدیث صحیح کی سنت پر کسی بھی کتاب میں بتا دو بخاری مشتم کی قید نہیں ہے حدیث صحیح کی شرط پر سنت کے اعتبار سے جو حدیث صحیح کی شرط ہوتی ہے اس سنت کے اعتبار سے اس ترکس سے ایک بات بتا دو کسی صحابی نے کہا نبی ہماری طرح بشر ہے ہم آپ کو اپنی جیب سے چندہ کر کے نہیں مسجد کے پیسوں سے نہیں مدرسل کے پیسوں سے نہیں بلکہ اپنی جیب خاص سے دیں گے خدا کی قسم لیکن میرا ایمان ہے کہ کوئی صحابی نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا ہی لے آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قل انمانا بشر مسلکم کی بنیاد پر کہتے ہیں کیوں یہ آیت آج نازل ہوئی ہے اندوستان میں صحابہ کو یہ آیت نہیں پتا تھی جس دن نازل ہوئی تھی اسی دن صحابہ نے سنا تھا لیکن پھر انہوں نے کیوں نہیں کہا نبی ہماری طرح بشر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے آج جکم مسلی تم نے کون میری طرح ہے یہ عقیدہ ضرور تھا صحابہ کا کیا مزور کی طرح نہیں ہے بلکہ اٹھا کے دیکھیں بخاری شریف بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں صحابہ تو حضور کے بازوں میں کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے تھے ہاں توجہ فرمائیں اس کا مفہم اپنے الفاظ پر پیش کر رہا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک قبیلہ میں صلاح کرانے کے لئے گئے تاخیر ہوئی نماز کا وقت آیا اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصدیم کی گہر موجودگی میں صحابہ نے بالاتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مسلے پر کھڑا کر دیا صدیق اکبر نماز شروع کی ہے اور اتنے میں حضور تشریف لائیں جب حضور تشریف لائیں تو صحابہ نے حضور کو حالت نماز میں دیکھا اب آپ میری بات ذرا گوھر سے سنیں اور اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر رہی حضور تشریف میں صحابہ نے حضور کو حالت نماز میں دیکھا تو پچھلی صف میں حضور جب کھڑے تھے تو صحابہ نے نماز میں دیکھا تو انہوں نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر آگے کی صف والوں کو اطلاع دی کہ حضور تشریف لائیں آقا کریم کے لئے صحابہ نے جگہ بنائی تو آقا اس صف میں گئے انہوں نے آگے والوں کو اطلاع کی حضور آئیں پھر وہ آگے والوں کو اطلاع کی حضور آگے گئے پھر انہوں نے آگے والوں کو اطلاع کی حضور آئیں اس طرح حضور بالکل آگے چلے گئے حتیٰ کہ صدیق اکبر کے بازوں میں کھڑے ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر نماز میں پیچھے ہٹے ایمان سے بتانا دلوں پہ ہاتھ رکھ کر اگر نماز میں کسی کو دیکھ کر کوئی پیچھے ہٹے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر یوں اطلاع کرے اور نماز میں اس کا چیرہ تک ہے نماز رہ جاتی ہے نماز کا انجام کیا ہوگا نماز کا حال کیا ہوگا یہ میں اب اٹھارہ سو ستاون بھی نہیں شاہ جہاں کا واقعہ تاریخی بھی نہیں بلکہ بخاری شریف یہ دیس پیش کر رہا ہوں حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے بازوں میں صدیق اکبر پیچھے ہٹے لگے حضور نے پیٹ پہ ہاتھ رکھے کہا تو نماز پڑھا ابو بکر ابو بکر صدیق دو سیکنڈ کے لئے پھر رک گئے اور ہاتھ اٹھا کہ اللہ کی حمد کی اور پھر پیچھے ہو گئے حضور نے نماز پڑھائی ٹھیک ہے یہ حدیث ہے پھر نماز کے بعد آقا نے فرمایا ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تُو نماز پڑھا تو کس چیز نے تجھے روکا نماز پڑھانے سے صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کہہ کہ آپ کے بازوں میں برابر کھڑا رہے یہ صحابہ کا خیدہ ہے یہ صحابہ کے نظریہ ہے اس نظریے سے لوگ ہٹ چکے ہیں اور اس نظریے سے ہٹنا یہ کفر کی دہلیس پر قدم رکھنے کے برابر ہے یہ کفر کی دہلیس کی طرف پڑھنے کے برابر ہے تو لوگو اہل سنت و جماعت اس عقیدے کا نام ہے صحابہ اس عقیدے پہ تھے مجھے بتاؤ کیا کسی صحابہ نے کسی صحابی نے حضرت عائشہ کا ہار دمونے کے بعد کبھی یہ کہا کہ حضور کو عائشہ کے ہار کی خبر نہ تھی اگر کہیے تو بتاؤ کس کتاب میں تو جب حضور کے صحابہ یہ بات نہیں کہتے تھے تو تم کیوں کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے صحابہ کے نقش قدم سے گئے اگر صحابہ نے کہی کہا تو بتاؤ البتہ کسی کسی مقام پر صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کس اعتبار سے جیسے بخاری میں امہ عائشہ کا قول ملتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور غیب جانتے تھے اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تو یہ کیوں کہا اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے اور رہی بات اتائی کی تو اللہ تعالی نے جگہ جگہ اعلان کیا کہ میرا یہ حبیب غیب بتانے میں بخیر نہیں امہ عائشہ صدیقہ نے خود حضور کے غیب کا اعلان کیا فرما دیئے حضور آ رہے تھے میرے سر پہ ڈپٹا نہیں تھا حضور کی چادر رکھی تھی میں نے جلدی میں وہی ڈال لی سر پہ تو کیا دیکھا حضور پہ بارش ہو رہی ہے حضور پہ بارش ہو رہی ہے حضور آئے تو میں نے ان حضور کے بدن کو چھوا تو دیکھا کہ حضور کا بدن تو گلہ نہیں سوکا تھا میں نے کہا حضور آپ پر تو بارش ہو رہی تھی باہر آپ کا بدن سوکا کیسے تو سرکار نے کہا عائشہ تو نے میری چادر سر پہ ڈال لی ہے نا تو تیری آنکھوں پر سے بھی غیب کے پردے اٹھ گئے اور جو غیبی بارش مجھ پہ ہو رہی تھی وہ تُو نے دیکھ لیا ارے نبی کی چادر عائشہ کے سر پہ پڑے تو وہ غیب والی بارش دیکھ لیتی ہے جس کی چادر میں یوں غیب کے خزانے ہو اس کے سینے میں غیب کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہا درو عائشہ نے اس وقت یہ نہیں کہا حضور آپ غیب نہیں جانتے آپ کی چادر میں یہ کرامت کہاں سے آگئی لیکن اممہ عائشہ جو کہہ رہی ہے کہ جس نے کہا حضور غیب جانتے تھے مطلب یہ کہ ذاتی طور پر خود سے اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتے تھے اللہ کے بتانے سے جانتے تھے اور اللہ جس کو جو چاہے بتا دے یہ اصل بات ہے اللہ نہ بتائے غیب تو دور کی بات ہے مشاہدے کا علمو کسی کو نہیں اللہ کے بتائے بغیر ارے اللہ کے دیے سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے پاس جو بھی ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے اللہ کے دیے سے تو یہ سب عقیدے کہاں کہ ہیں صحابہ کے حضور نے دیا یہ سب عقیدے ہمیں اور اسی کو مستق اہل سنت و جماعت کہتے ہیں تو بات ہی کرنے چلا تھا ایک نواب نے شروع شروع میں جب 1557 میں اقتلافہ شروع بھی تو کہا دونوں طرف کے علماء بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر میرے سامنے مناظرہ کرو میں ذرا جانوں کہ کون صحیح کون غلط ہے انہوں نے پہلے تو انکار کیا اس طرف والوں نے پھر اس کے بعد تھوڑے سے آئیں بائیں شائع کر کے نواب نے کہا تھا تو بیچارے تیار ہو گئے مناظرے کے لئے علماء علیہ السبنہ تو پہلے ہی تیار تھے کیونکہ یہ تو تیار ہی رہتے ہیں کیونکہ جنس کے پاس چودہ سو سالہ خزانہ انہوں نے پیچھے کب جانا ہے تیار تھے سب لیکن جب اسٹیس سچ گیا نواب بھی آ کے بیٹھ گیا اس کے سارے عمرہ اور بڑے بڑے مالدار سبا کے بیٹھ گئے علماء علیہ السننہ تائم سے تھوڑا لیٹ آئے اور جب لیٹ آئے تو جوتے اتارے وہاں محفل کے باہر اور جوتے اٹھا لئے اور اٹھا کر کے یوں اٹھا کر ہا لاتے ہوئے محفل میں جوتے لائے تو انہوں نے کہا دیکھو ان ملاؤں کو مولویوں کو سننی علماء کو محفل میں آنے کا طریقہ نہیں پتا یہ ہم سے مناظرہ کریں گے لیکن ہمارے علماء ہوتے بڑے ذہین ہیں ہمارے علماء کے پاس اللہ نے بہت سوچ بوجھ دیے وہ جو کام کرتے ہیں حکمت کے بغیر نہیں کرتے جوتے اٹھا لئے اور یوں ہلادے بھی لارے ہیں پورا مجمع دیکھ رہا احران ہے یا اللہ اتنے شرفہ اس طرح کی حرکتی کیسے کرتے ہیں اسٹیج پہ آئے نواب کو بھی گصہ آیا تو انہوں نے پہلے یہی ترنگ چھوڑ دی دیکھو انہیں محفل میں آنے کا عدب نہیں پتہ سننی علماء کو ہم سے مناظرہ کریں گے نواب نے کہا صحیح تو بات ہے یہ کوئی طریقہ ہوا محفل میں آنے کا سننی علماء نے کہا نواب صاحب دراصل ہم لوگ گریب لوگ ہیں اور جوتی ہم اٹھا کر کے سیفٹی اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہیں یہ لوگ رسول اللہ کے دور میں ایسی شرارت کرتے تھے کہ جب حضور کی محفل سشتی تھی تو صحابہ کے جوتے چھرا کے یہ بھاگ جاتے تھے تو ہم نے سوچا کہ مناظرے میں ہم جوتے باہر اتار کہیں گے اگر یہ چھرا کے لے کے بھاگ گئے تو ہم تو گریب لوگ ہیں نا ہمیں کوئی حکومت تڑی تنخواہ دیتی ہے ہم کہاں سے قرید کلائیں گے جوتے اب اتنا سوال سننا تھا کہ ان کی تو کلی کلی کھل گئی اب آگیا سننیوں کو زیر کرنے کا وقت کرنواب صاحب دیکھو دیکھو ان بدحقلوں کو ارے حضور کے دور میں تو ہم تھے ہی نہیں جب حضور کے دور میں تھے نہیں تو صحابہ کے جوتے کیسے ہم چھڑاتے تھے حضور کے دور میں تو سی بہل سنت تھے ہم لوگ دوڑی تھے ہم تو اٹھارہ ہزہ تاون کے بعد آئے ہیں تو اس وقت علماء علیہ سنت سے کہا یہی تو تم سے کہلوانا تھا کہ جو حضور کے دور میں نہیں تھے اب آئے تو وہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں سننی رسول کے دور سے اس لئے ان کا قیدہ بھی حضور کے دور سے نارے تبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلقِ علیہ حضرت علماء علیہ السنت اولادِ گوسِ عظم سنیوں اپنا مسلق صحابہ کا مسلق ہے اسی مسلق پر گوسِ پاک تھے اسی مسلق پر غریب نباز تھے اسی مسلق پر مقدومِ اشرف جانگر سمنائی تھے اور آج بھی پوری دنیا میں اسی پرسن سے زیادہ اہلِ سنت و جماعت ہے اس کا احساس ہم لوگوں کو اس دن ہوتا ہے جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں مصریوں کو دیکھو وہ بھی یا نبی سلام علیہ کرتے ہیں سوڈانیوں کو دیکھو وہ بھی یا نبی سلام علیہ کرتے ہیں گویا کہ پوری دنیا سے آنے والے سب سے زیادہ جس عقیدے پر ہیں اسی عقیدے پر ہیں جس عقیدے پر ہم اور آپ ہیں لیکن بس ہمارے اندر کمی جو آگئی ہے گفتگو کا اینڈ اس بات پر کر رہا ہوں ہمارے اندر جو کمی آگئی وہ عمل کی کمی ہمارے پاس عقیدہ اچھا ہے لیکن عمل نہیں ہے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں ہم پیروں کے ہاتھ تو چومتے ہیں لیکن اپنے ماباب کے ہاتھ نہیں چومتے ہیں ہم ناد کھانوں پر تو پیسے لٹاتے ہیں کبالوں پر تو پیسے لٹاتے ہیں لیکن اگر ماں کہہ دے بیٹا میری طبیعت خراب ہے ذرا کچھ پیسے دے دے دوا کھانا جانے کے لیے تو بیٹا کہتا ہے بس کرو بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسجد بنانے سے بڑا ثواب مدرسہ بنانے سے بڑا ثواب ہر نیک کام میں پیسہ خرچہ کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی کام میں ہے تو ماباب پہ خرچہ کرنے میں ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہمارے مال کے زیادہ حق دار ہمارے ماباب ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم پیشاب کر دیتے تھے ماں پر تو ماں گیلے بستر پر خود سوتی تھی اور سوکھے بستر پر ہم کو سلاتی تھی وہ ماں جب ہم رات کو اٹھ جاتے تھے تو رات کی تاریکی میں ہمیں بغیر گسے میں آئے ہوئے بغیر مارے پیٹے ہمیں دودھ پلاتی تھی ہم رات کو کوئی چیز مانگ لیتے تھے تو ماں بے چہن ہو جاتی تھی ماں نے ہمیں پالا باپ نے اپنی جوانی ہماری خوشیوں کے لئے تج دیا ماں باپ نے ہمیں پڑا کیا بولنا سکھایا پڑنا سکھایا چلنا سکھایا اور پھر جوان کر دیا جوانی کی تہلیس پر قدم رکھنے کے باپ اب اپنی پوزیشن یہ ہو گئی ہے ہم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا بڑھاپے میں ان سے اختاں گئے یاد رکھنا ماں باپ جیسا پیار کسی کے دل میں نہیں اور آپ کو بتا دوں سید صاحب آئیں تو آپ کہتے ہیں سید صاحب میرے لئے دعا کریں مصیبت میں ہوں مولانا صاحب آئیں امام صاحب دعا کریں مصیبت میں ہوں پیر صاحب آئیں آپ کہتے ہیں دعا کریں مصیبت میں ہوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کا پیر آپ کے لئے دعا کرے چاہے کتنا بھی نیک ہوگا اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے اللہ کو کون کہنے والا ہے اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے کتنا بھی بڑا پیر ہو کتنا بھی بڑا آپ کی مسجد کا متقی امام ہو اگر وہ آپ کے لئے دعا کرے اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے کتنے بھی بڑے سید صاحب آجائے دعا کرے اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے تو جہاں دعا رد ہونے کا خوف ہے ہم وہاں آ کر دعا کرواتے ہیں کروانا چاہیے انکار نہیں ہے لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کے رد ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے آقا فرماتے ہیں دعاو والدی لے والدی کا دعای لکم تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے ماں باپ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے مطالبہ کریں تو تم بھی تمہارے ماں باپ کی اور تمہارا مال بھی تمہارے ماں باپ کی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کو ناراض کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اللہ تعالی نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے اور خزائن الرفان شریف کے اندر علامہ سید محمد نعم الدین مرادہ بعد ایک حدیث لکھتے ہیں کہ جس سے ماں باپ ناراض ہوں اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو ابھی وہ جنت میں نہیں جائے گا لیکن چونکہ شہید ہوا ہے اس لئے جہنم میں بھی نہیں جائے گا شہید ہو جائے تو جنت نہیں ملے گی لیکن جہنم بھی نہیں ملے گی جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام عراف کہتے ہیں اس کو وہاں رکھا جائے گا نہ جنت جیسی نعمتیں ہیں اور نہ جہنم جیسا عذاب ہے شہید ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جو ماں باپ کو ناراض کرے بس اب اسی پہ گفتگو ختم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یار اپنے آپ کو سنیوں کو جنتی کہہ کر سارے فرقوں کو جہنمی کہتے ہو جبکہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تعوت دیتے ہیں میرے بھائی بس اتنی بات سمجھ لے اگر کوئی ماں باپ کا بے عدب ہو تو نماز پڑھنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد حج کرنے کے بعد حتیٰ کہ شہید ہونے کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جاتا ہے ماں باپ کی گستاقی کی بنیاد پر تو جو رسول اللہ کا گستاق ہو پھر وہ کلمہ اور نماز کے بعد جنت میں کیسے جا سکے گا تو ماں باپ کی بے عدبی پر جنت میں نہ جانے والی عدیث سمجھ میں آتی ہے اور رسول اللہ کی گستاقی پر جنت میں نہ جانے والی عدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو یہ کونسی بات ہے اس لئے سمجھنے کی کوشش کرو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں دورانِ گفتگو اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویف سائٹ سنی دعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں